موسیقی موسیقی ہیلو گائیز اس سیم خان ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ ایک بار آپ کے سامنے حاضر ہوں ہم نے سب سے پہلے پوٹوشاہ وپن کیا اس کے بعد ہم کریئٹ نیو ڈاکومنٹس کریں گے اور ہمارے جو ہمارا سائز ہے ہم اس سکرین کے سائز کے ساتھ سے ایک نئے ڈاکومنٹس کو کریئٹ کریں گے اس کے بعد ہمیں ایک ایمیج آئیے وہ ایمیج کے لئے ہم پلیس ایمیڈڈ کریں گے یہ اولڈ مین کے ایمیج ہے اس کو میں پلیس کروں گا یہاں سے جا کے اس کو ری سائز کیا ہم نے اپنے ایمیج کو سائز کے حساب سے اس کے بعد ہم نے اکی کیا اس کو یہ اولڈ مین ایمیج ہے اس کو ہم رائٹ کلک کر کے سب سے پہلے ریسٹرائز لیئر کر لیں گے کیونکہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ ایکسٹریک کرنا ہے ہم نے تھوڑا بڑھانا ہے کم ہے یہ تو ہم نے یہاں سے سیلیکشن ٹول لیا اور اس کے بیک گراؤنڈ کو ہم نے اس لئے سیلیک کرنے کے بعد ہم نے سیلیکٹ کیا اس بیک گراؤنڈ کو اس کے بعد ہم کریں گے کمانڈ ٹی کنٹرول ٹی کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ٹرانسفورم کریں گے تاکہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہماری ایمیج کے حساب سے سوٹ آ جائے اس کے بعد پھر ہم ڈی سیلیکٹ کریں گے یہاں سے سیلیکٹ میں جا کے ڈی سیلیکٹ ہو گیا اب ہمیں یہاں پر دوسری طرف بھی سیم گراؤنڈ چاہیے اس لئے ہم اسی گراؤنڈ کو یہاں سے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے کنٹرول جے کریں گے ہم کنٹرول جے کرنے کے بعد یہ ڈپلیکٹ ہوا اور ہم نے اس کو اس کو ہم نے یہاں لاکے رکھیں گے اور تھوڑا سا مٹھا دیں گے یہاں سے ربر ٹول سے تاکہ یہ اس کے اندرے جالن ہو جائے مرج ہو جائے یہ ہم نے ربر لی ربر سے اس کو ہم نے تھوڑا سا چھوٹا کیا اور ہم قریب کر کے دیکھ لیتے ہیں اسے ہلک ہلکہ سا مٹھا دیں گے تاکہ ہمارے یہ اولڈ مین کی ایمیج کو اور یہ یہاں سے مرج ہو جائے کنٹرول ٹی کریں گے دوبار سے ٹرانسپرام اوپر سے نظار آرکی ایمیج ہم نے یہاں سے اکے کیا اس کے بعد ہم ان تینوں ایمیجز کو آپ سے مرج کر دیں گے یہ مرج کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ان تری لائنس پھر کلک کرنا ہے and then merge layer merge layer کریں گے یہ ہماری one two image ہو گئی یہ ہماری ایک image ہو گئی اس کے highlight بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم اس کی ڈپلیکٹ لیں گے اس image کی ڈپلیکٹ ہم نے لی یہ یہاں پر ہمارے پر ڈپلیکٹ آگئی اس کے بعد filter میں جائے filter میں جانے کے بعد high pass high pass جب ہم اس پر کریں گے تو ہم اس کے حساب سے دیکھ لیں گے جتنی ڈیٹیل ہمیں چاہیے اس کے حساب سے ہم high pass set کر دیں گے یہ ہم نے ok کیا ok کرنے کے بعد یہاں سے blending mode میں جا کے ہم یہاں سے اور لے پر کلک کر دیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا فرقہ ہے کافی فرقہ ہے اس کے اندر اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا اور اس کی color balancing کرنی ہے تو ہم یہاں سے adjustment layer کے اندر جا کے ہم اس کا تھوڑا سا color balance کہل لیتے ہیں تھوڑا سا yellow increase کر کے yellow minus کر کے red increase کر دیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ اس کی highlights اور جیدہ clear ہو جائیں یہ ہماری adjustment layer ہو اس کے اندر add ہو گئی اب ہمیں دوبارہ سے اس کو پورے کو ان ساری layers کو merge کر دیں گے command e بھی کر سکتے ہیں control e بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے جا کے بھی merge کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم filter میں جائیں گے filter gallery کے نام سے اس کے اندر ہمیں paint dubs لینا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کون سا بیتر لگے گا جس میں ہماری highlights تھوڑی واضح ہو جائیں اس image کی ٹھیک ہے جی یہ بالکل ٹھیک ہے 2 اور 1 brush size میں نے 2 لیا ہے اور شاکرہ نے اس کی 1 کری ہے اور اس کو ok کر دیا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے کافی ہو گیا ہے کافی highlights اس کے ہمارے نکل گئی ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے کتنے ہمارے وہ ہوا ہے تو ہم کتنا work کر چکے ہیں ہم یہاں سے history میں جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں otherwise اب ہم اس پر oil paint effect لگائیں گے تو ہم oil paint effect کے لیے ہم سب سے style دوئے جا کے یہاں پر oil paint effect ہے oil paint effect کے لیے کلک کریں گے ہمیں دیکھنا ہے قریب کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ یہ ہمیں کس قدر ہمارے پر apply کس طرح اپلائی ہے پری ویو پر ہم نے چک لگا دیا اور اس کو یہ work کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں اس کو اوکے کر کے دیکھتے ہیں کہ کہاں ہمارے effect کیا work کیا ہے یہ دیکھیں جب میں نے اوکے کر دیا تو اس طریقے سے یہاں پر یہ آگیا ہے لیکن اس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ دوبارہ سے اس کے اندر تھوڑی ڈیٹیل اس کے جو آئی ہے اس کو ہم اس کا جو ہمارے پاس ایک ٹول ہے smash tool smash tool سے جا کے تھوڑا سا اس کو smooth کریں تاکہ تھوڑا painting effect اس کا clear اور اس کا تو اس لیے ہم اس کو یہاں سے جا کے duplicate کریں گے command J کریں گے اس کے بعد ہم اس کی right click کر کے ہم اپنے brushes میں جا کے بھی یہاں سے brush select کر سکتے ہیں تو 59 brush جو ہے ہمارے پاس یہ ہمارا default brush ہے 59 pixels سپیٹر ہم اس کو لیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کا size چھوٹا کر لیں گے اپنے حساب سے size چھوٹا کرنے کے بعد ہم اس کو دیکھیں یہ work اس طرح کرے گا اس طریقے سے جتنی پر highlights ہیں جس طرح جا رہی ہیں ہم اسے اسی حساب سے اس پر اپنے ہاتھ کو slow slow چلائیں گے تاکہ اس پر real printing effect جس طریقے اس کے لیئر پہ اس کی eyes پہ ہم نے تھوڑا سا size اور چھوٹا کیا کیونکہ اس کے پاس ہماری جنگا کام ہے اس لیے میں اس کے highlights کو ثوڑا سا visible اور کر دیتا ہوں یہ ہماری nose nose پہ ہم یہ دیکھیں nose پہ ہم effect چلائیں گے جو ویلیو میں پوائنٹس میں ایٹ کی تھی آپ جب اپلائے کریں تو سیم وہی ویلیو کو رکھئے گا تو یہ effect صحیح بنے گا اور اچھا بنے گا اور آپ کو مزہ آئے گا یہ دیکھیں بریش سے ہم نے اس کو جیلن کر دیا کافیات تک تھوڑا اور سائز چھوٹا کر دیں گے تھا کہ ہم eyes کے اندر بھی effect لگا سکیں یہ اس طریقے سے اس کے بعد ہم جانے اس کے بیرڈ کے اندر بھی ثوڑا سا ہو اس کے لپس پہ اس کے بیرڈ میں ہم اس طریقے سے پھیریں گے اس کو جہاں جا بال جا رہے ہیں ہم اسی طریقے سے اس کو کل کے کل کے سلو سلو ہاتھ پھیریں گے اسی طریقے سے اس میں بھی تھوڑا سائز بڑا کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا real effect آجائے ایک سر کے بالوں میں بھی انہوں نے اس کی اس کے لئے پھٹیں گے اس کے لئے پھٹیں گے یہ ہم اس کو اس طریقے سے پوری امیج پہ پھٹیں گے اب ہمیں کیوں کہ اس نے تھوڑا سا sun effect بھی دیں گے اس کے لائٹنگ بھی set کرتے ہیں لائٹ سیٹ کرنے کے لئے ہم ایک نئی لیل لیں گے لینے کے بعد ہم نے brush لیا یہاں سے brush پہ کلک کریں گے brush ہمیں normal soft rounded brush چاہیے یہاں سے ہم نے جا کے color select کیا یہ color اور ہم اس کے اپر apply کر دیں گے یہ کلک کیا ہم نے اس کے پاس صرف ctrl t transform کیا اس کو میں نے بڑھا کیا تاکہ ہلکا سا effect اس کے اپر بھی آ جائے اس کے فیس پہ بھی image کے یہاں سے ہم کریں گے light 10 یا پھر ہم کریں گے soft light soft light کریں گے یہ دیکھیں آپ اور یہاں سے ہم اس کو کر دیں گے ایک اور duplicate لگا کے میں نے ایک اور اس کے duplicate کی اور اس کو screen کر دیا یہاں سے اپسٹ ہی کم کروں گا اب ان دونوں کو میں بند کر کے دیکھ لوں گا کس طریقے سے کیا effect image کا آیا یہ ہمارے tutorial complete ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا dark نیز اور بڑھا دیتے ہیں تو ہم نے ایک نئی layer لی اور اس کے بار نئی layer لینے کے بعد ہم نے یہاں پر black color کر دیا پورے میں black color کرنے کے بعد ہم اس کے اندر rubber tool لیں گے ہماری rubber tool لینے کے بعد ہم اس کے اندر soft brush لیا اور ہم اس کو بیچ سے اس کا size فڑا بڑا کر کے ہم اس کے بیچ میں مٹا دیں گے اس کو یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے ہم نے کیا زیادی بڑا ہو گیا شاید بش اتنا بڑا برش کر کے ہم اس کے اندر تھوڑی سی darkness لیں آئیں گے تاکہ تھوڑا ریل فلا جائے یہ ہمارے ٹیٹوریل ریڈی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا اور ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ میرے فیکٹ ریڈی ہے تینکیو بری مچ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرے ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا اور مزید اور ٹیٹوریل دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اگر آپ کو فری پی ایس ڈی چاہیئے تو کومنٹ باکس پر اپنی آئی ڈی سینڈ کریں مجھے میں آپ کو پرسنل آئی ڈی پر سینڈ کروں گا اس کا لنک تینکیو